اللہم صلی اللہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و بارک مسلم صلات و سلاماً آرئیگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات خطبہِ مسنونہ کے بعد میں نے جسائیتِ کریمہ کی تلابت کرنے کا شرف حاصل کیا پرپردگارِ عالم قرآنِ پاک میں رشاد فرماتا ہے یا ایوہاللزین آمنون اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے درو وکونو معصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس آیتِ کریمہ میں تین جز ایک اے ایمان والو دوسرا اللہ سے درو تیسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضرات پورے قرآنِ پاک میں یہ علماء بیٹھے ہیں حضرت اللہ و مولانا میراج احمد تحسیمی صاحب مدرس دارالعلوم غلیب نواز بلشنِ رضا یہ میں ان کی موجود کیم بتا رہا ہوں جہاں جہاں قرآنِ پاک میں یا ایوہاللزین آمنون کہہ کہ اللہ نے پکارا وہاں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرادا اتنے پیارے لقب سے اللہ نے پورے قرآن میں کسی پیغمبر کی امت کو نہیں پکارا جتنے پیارے لقب سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پکارا میرے رب نے میرے رب نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو پکارا تو فرمایا یا قومِ نوح اے نوح کی قوم کہیں فرمایا یا قومِ سمود اے سمود کی قوم کہیں اللہ نے فرمایا یا قومِ عاد اے عاد کی قوم کہیں اللہ نے فرمایا یا قومِ لود اے لود کی قوم کہیں اللہ نے فرمایا اصحابِ اعقا میرے پروردگار نے پیغمبروں کا نام لے کر کہ ان کی امت کو پکارا لیکن اتنا بڑا مقام ہے اس امت کا اتنی بڑی شان ہے اس امت کی کہ پروردگارِ عالم نے اس امت کو پیغمبر کے نام کے ساتھ نہیں پکارا بلکہ میرا رب ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الہزینہ آمنو اے ایمان والو میں نے عالمِ تصفر میں عرض کیا میرے پروردگار تو نے نو علیہ السلام کی امت کو اس پیارے لقب سے نہیں پکارا تو نے سمود کی قوم کو اس پیارے لقب سے نہیں پکارا تو نے سعاد کی قوم کو اس پیارے لقب سے نہیں پکارا تو جوان ملتا ہے کہ یہ میرے پیارے محبوب کی امت ہے جس طرح میرا محبوب تمام نبیوں میں افضل و عالی ہے اسی ہی اس کی امت تمام امتوں میں افضل و عالی ہے اگلا جوز دیکھیں اتقاللہ اللہ سے درو یہ تقویہ تقویہ کی لگ بھی مانا آتے ہیں بچنا لیکن یہ تقویہ کی نسبت جب غیر اللہ کی طرف کی جائے تو مانا آتے ہیں بچنا اور جب اس تقویہ کی نسبت اللہ کی بارگاہ کی طرف کی جائے تو مانا آتے ہیں درنا اتقاللہ اللہ سے درو جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہیں اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر چیز سے ڈرہ کرتا ہے آج انسان یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ حکومت آگئی پتہ نہیں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا میں نے کہا کہ اس حکومت سے مجھ درو بلکہ اس اللہ سے ڈرو جس نے اس کو یہ حکومت عطا فرمائی جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا فیرون سے بڑا ظالم اس دنیا میں کون آئے گا نمروز سے بڑا ظالم اس دنیا میں کون آئے گا سداد سے بڑا ظالم اس دنیا میں کون آئے گا ان کا غلور و تقبر میرے رب نے نہیں رکھا تو تم اللہ سے ڈرو تو صحیح سارے جہان کے تمہاری حکومت ہوگی جو اللہ سے ڈرے جنہوں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھالا صدیان گزر گئی زمانے گزر گئے انہیں وصال کیے ہوئے زمانے گزر گئے ان کو شہادت کا جان پیے ہوئے لیکن آج کی پوری قوم ان کے نام کو لینا اپنے لیے زندگی راصل مقصد سمجھ گئی سید سالار مسعود غازی کو تقریباً ایک ہزار سولہ سال ہو گئے جہاں میں شہادت نوش کیے ہوئے لیکن یہ صرف پیر بہوڑا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سید سالار مسعود غازی کا نام لیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے پھر ساری کائنات اس کی مانتی ہے شیخ سعید علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی ایک مشہور زمانہ کتاب بوستہ کی اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو میں نے رودبار کے جنگل میں دیکھا کہ وہ ایک شیر کے سوار ہو کر کیا رہے تھے فرماتے ہیں شیخ سعیدی میں نے جب شیر کے اوپر انہیں بیٹھا ہوا دیکھا تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا شیر جب سامنے آ جائے ابھی صرف خبر آ گئی تھی کہ صاحب فلا جائے شیر آ گیا لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا اور جس کے سامنے شیر آ جائے اس کا کیا حال ہوگا فرماتے ہیں شیخ سعیدی میں درنے لگا میرے دل میں خوف پیدا ہوا تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ سعیدی تو اللہ کے حکم سے گردک مت موڑ تو اللہ کے فرمان پہ عمل کر ساری کائنات تیرے فرمان پہ عمل کر دی تو اللہ سے ڈر پھر ساری دنیا تجھ سے گردک یہ شیر کیا ہے تو اللہ کا فرما بردار ہو جائے یہ بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا اتق اللہ اللہ سے ڈر آگے وَقُلُوا مَعَا صَدِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضرات اللہ رب العزت نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا اللہ نے یہ کو نہیں فرمایا وَقُلُوا مَعَا الْمُسَلِّينَ نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ نے یہ کو نہیں فرمایا وَقُلُوا مَعَا الْحَاجِينَ حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ نے یہ کو نہیں فرمایا وَقُلُوا مَعَا الصَّائِبِينَ روزداروں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ فرماتا ہے وَقُلُوا مَعَا صَدِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا ہر روزہ رکھنے والا سچا نہیں ہوتا ہر حج کرنے والا سچا نہیں ہوتا نماز پر امام کے پیچھے اپنی تمام نمازوں کی زامن امام کو بنا دیا امام مسلح پہ کھڑا ہو گیا تیری نمازوں کا بوجھ بھی امام اٹھائے گا قیامت کے دن مشکات شریف کی حدیث پاک ہے امام زامن ہے امام کو زمانہ دینا پڑے گی مقتدیوں کی نماز کی اور معزن امان والا ہے وہ قیامت میں امن میں ہوگا چین میں ہوگا جو ازان دیتا ہے حضرات حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی ایک سال صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ازان پڑھے تو پروردگار آدم اس کو جنگل نقم جنت عطا فرمائے گا بگر حساب و کتاب کے بہت بڑا مقام ہیں لیکن آدمی ادھر نماز پڑھتا ہے اور مسجد کے باہر نکلتے ہی اسی امام کی برائی شروع کر دیتا ہے آدمی حج کرتا ہے احسان مانو آلہ حضرت عظیم البرکت کا بہت بڑا احسان ہے کیونکہ آلہ حضرت عظیم البرکت نے پورا اسلام ہمیں اردو زبان میں کر کے دے دیا پورا اسلام اردو میں کر کے دے دیا آلہ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے پوچھا کہ کس کا حج قبول ہوا کس کا حج قبول نہیں ہوا اس کی پہچان کیا ہے تو بہت اچھا جواب دیا میرے آلہ حضرت نے فرمایا حاجی کی دونوں طرف کی زندگی دیکھ لو حج کرنے سے پہلے والی حج کرنے سے بعد والی اگر پہلے والی زندگی ایسی تھی کہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا یا کبھی کبھی گناہوں کی جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا لیکن جب اسے حج کر کے آیا کبھی اس کی نماز نہیں چھتی کبھی روزہ نہیں چھتا کبھی اس نے صدقات و خیرات سے مو نہیں موڑا کبھی گناہوں کی جگہ پہ نہیں بیٹھا کبھی خرافات کی جگہ پہ نہیں بیٹھا فرماتے ہیں اگر بعد والی زندگی ایسی ہے جو شریعت کی زیادہ پابند ہے تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا اور اگر بعد والی زندگی ایسی ہے کہ پہلے تو نماز پڑھتا تھا پہلے تو نیک کام کرتا تھا لیکن جب سے حج کر کے آیا فوراں اس کے اندر ایسا تکبر آ گیا گھمنٹ آ گیا کہ نہ تو مسجد میں جاتا ہے لگتار نماز پڑھنے کے لیے نہ ہی صدقات و خیرات میں حصہ لیتا ہے تو سمجھ لو اسے حج مقبول نہیں بلکہ حج مردود ملا ہے حضرات پروردگار ہم سب کو حج مقبول کی سعادت اتا فرمائے اللہ نے فرمایا وَقُونُوا مَا صَدِقِينَ سَچُّو کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ سچے کون لوگ ہیں تو قرآن پاک کے پانچ میں پارے کے چھتے رکو پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِجِينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَائِ وَصَالِقِينَ وَحَسُنَ اُولَائِكَ لَفِيقًا اللہ فرماتا ہے کہ سچے نبیین ہیں سچے صدقین ہیں سچے شہدہ ہیں سچے صالحین ہیں اپنے لفظوں میں یوں کہو کہ سچے اولیاء اکرام ہیں اور سچے وہ ہیں جن کا آج ہم اُرسِ پاک سید سالار مسعودِ غازی کا منا رہے ہیں پروردگارِ عالم فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ انہی سچوں میں ایک شخصیت ہے سید سالار مسعودِ غازی کی بہت مختصر سی انداز میں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ہشٹری بارہا آپ نے سنی ہوگی سید سالار مسعودِ غازی کا جو ننہالی نصب نامہ ہے نانا جان کی طرف سے وہ نوشیر و بادشاہ سے ملتا ہے اور والد کی طرف سے آپ کا نصب نامہ مولا علی شیرِ خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے ملتا ہے محمد بن حنفیہ ایک سوال پودا ہوتا ہے کہ محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے جب مولا علی شیرِ خدا کی اولاد ہیں مولا علی شیرِ خدا کی بیٹے ہیں تو محمد ابن علی ہونا چاہیے ان کو محمد بن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے تو سنو محمد بن حنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ جس قبیلے میں رہتے تھے اس قبیلے کا نام حنفیہ تھا اسی قبیلے کے نام سے یہ مشہور ہو جیسے ہم امام آزم ابو حنیفہ بولتے ہیں ان کا اصلی نام ہے نومان ابن ثابت لیکن جب بھی ابو حنیفہ بولا ذہن امام آزم کی طرف گیا مطلب کیا ابو حنیفہ نام نہیں تھا کنیت ہی مشہور ہو گئے اس نام سے اسے ہی محمد بن حنفیہ جس قبیلے میں رہتے تھے حنفیہ قبیلہ تھا اس قبیلے کی نسبت سے عام مشہور ہو گئے اور بہت بڑا مقام ہے امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں ایک ہوتا ہے سید ایک ہوتا ہے علوی سید اسے کہتے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے یا ان کی اولاد پاک اور علوی اسے کہتے ہیں جو مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ کی علاوہ دوسری بیویوں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ علوی ہے حضرات سید سالار مسعود غازی کی عظمت کو جاننے سے پہلے آپ ان کا بائی گراؤنڈ دیکھئے آپ تو جہاد ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جہادِ اسگر اور ایک ہوتا ہے جہادِ اکبر جہادِ اسگر وہ ہے کہ تلوار لے کر اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے رسول کی رضا کے لیے میدان جنگ میں جائے اور جا کر کے میدان جنگ میں جہاد کرے یا غازی باپس آئے یا شہید ہو جائے یہ جہادِ اسگر ہیں اور جو نفس ہے انسان کی اندر دو چیزیں اللہ رب العزت نے اس انسان کے پیچھے ایسی متعین کی ہیں ایک ہے نفس ایک ہے شیطان اور یہ دونوں انسان کے کھلے دشمن شیطان کے تو فندے سے کبھی کبھی انسان بچ جاتا ہے لیکن نفس کے فندے سے نہیں بچواتا ہے جسے میرا رب بچا ہے جسے میرا رب توفیق دے انسان جب مسجد میں جاتا ہے تو شیطان اپنا سر مسجد کے دروازے پہ مارتا ہے تو یہ نفس کہتا ہے پریشان مت ہو اسے مسجد کے باہر نکلنے دے میں ابھی تیرے حوالے کروں گا وہ نفس ہے بہت پہلے ایک شیر یاد تھا کہ نہندو شیر و لر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفسِ امارا کو گر مارا بڑے موزی کو مارا نفسِ امارا کو گر مارا حضرات تو یہ ایک ہے جہادِ اسگر ایک ہے جہادِ اکبر سید سالار مسعودِ غازی کو اللہ پاک نے یہ دونوں جہاد کی سعادتیں عطا فرمی نفس کے ساتھ میں بھی جہاد کی اور اللہ کی رحمیں بھی جہاد کی سید سالار مسعودِ غازی کسرتِ اسم کسرتِ عظمت میں دلالت کرتا ہے نام زیادہ مرتبہ بڑا نام زیادہ عظمت بڑی نام زیادہ رتبہ بڑا سید سالار مسعودِ غازی کو سید کہا جاتا ہے سالار کہا جاتا ہے مسعود غازی شہید اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں غازی اسے کہتے ہیں جو گزوے ہوتے تھے پہلے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے وہ غزوہ کہلاتا تھا اور جس میں حضور نہیں جاتے تھے لشکر کو بھیج دیتے تھے وہ سریعہ کہلاتا تھا تو غزوہ آدمی میدان جنگ میں گیا جانے کے بعد لڑائی کی جنگ کی مالِ غنیمت ملا اور واپس آیا جھنڈا لہرہ کر کے اس کو کیا کہتے ہیں غازی اور جو میدان جنگ میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے شہید ہو جائے اسے کہتے ہیں شہید اب سید سالار مسعود غازی کو غازی بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو غازی ہوگا وہ شہید نہیں ہوگا جو شہید ہوگا وہ غازی نہیں ہوگا مطلب کیا ہے تو سنو بہت سی جنگوں سے سید سالار مسعود غازی غازی بن کر کے لوٹے تھے سندھ میں جنگ ہوئی مسعود غازی غازی بن کر کے لوٹے آپ کے مامو جان آپ اپنے مامو جان کے ساتھ سو امنات کے قلعے پر آئے آپ غازی بن کر کے واپس ہوئے تھے دہلی میں جنگ ہوئی غازی بن کر کے واپس ہوئے تھے سید سالار مسعود غازی شروع کی جتنی جنگوں میں گئے آپ غازی بن کر کے لوٹے آخر میں بہرائے شریف کی سرزمین پہ آ کر کہ آپ نے جامعہ شہادت نوش کیا اس لیے آپ کو غازی بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے سید سالار مسعود غازی کا مقام مرتبہ بلندی بہت بڑی بڑے بڑے علیاء اکرام بڑے بڑے علیاء اکرام آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں سید سالار مسعود غازی کی تاریخ پیدائز ہے چار سو پانچ ہجری اور سیدنا غوثِ آزم کی تاریخ پیدائز ہے چار سو ستر ہجری سید سالار مسعود غازی غوثِ آزم سے تقریباً پینسٹھ سال پہلے پیدا ہوئے غوثِ آزم سے تقریباً پینسٹھ سال پہلے پیدا ہوئے خواجہ غریب نواز کی تاریخ پیدائز ہے پانچ سو سائنتیس ہجری اور سید سالار مسعود غازی کی تاریخ پیدائز ہے چار سو پانچ ہجری تقریباً ایک سو بتیس سال پہلے حضور سید سالار مسعود غازی غریب نواز سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں سید سالار مسعود غازی اجمیر شریف کی سرزمین پہ پیدا ہوئے تو پتا چلا کہ غریب نواز سے پہلے اسلام اس ہندوستان کی سرزمین پہ آ چکا تھا آ چکا تھا سید سالار مسعود غازی تقریباً سو سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا لہرہ جاتا ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر حضرات حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر شریف کی سرزمین پہ پیدا ہوتے ہیں آپ کے مامو نے آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کو گزنی بلا لیا تھا حضور سید سالار مسعود غازی کی عمر شریف جب چار سال کی ہوتی ہے تو آپ کو تعلیم دینے کے لیے جو استاز مقرر کیے گئے تھے ان کا نام تھا سید ابراہیم بارہ ہزار یہ بادشاہوں کے لقب تھے دا ہزاری بارہ ہزاری جیسا جس کا رتبہ ہوتا تھا اس کو لقب دیے جاتے تھے سید سالار مسعود غازی کو پہلے دین کی تعلیم دینے کے لیے استاز مقرر کیا گیا پہلے جو مدرسوں میں پڑھائی ہوتی تھی وہ پڑھائی ایسی ہوتی تھی کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل پہ بھی سکتی کی جاتی تھی عمل بھی کرایا جاتا تھا مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا چلو نماز پڑھنے کے لیے اب تو مدرسوں میں تعلیم ہوئی بچوں کی چھٹی ہوئی اپنے گھر پر آگئی پتہ نہیں انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھیں یہی بجا ہے اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ باعمل بنتا ہے یاد رکھو علم اسی کا فائدہ دیتا ہے جو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے شایخ صادی نے پلستہ میں لکھا عمر بھائی فرماتے ہیں بغیر علم کا عابد بغیر گھر کے دروازے کی طرح ہے جس آدمی کے اندر علم نہیں وہ عبادت کر رہا ہے شیطان کبھی بھی اس کو بہکا سکتا ہے بغیر دروازے کے گھر کی طرح ہے اور بغیر عمل کا عالم بغیر پھل کے درخت کی طرح ہے کہ لوگ اس کی چھاؤں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں آرام حاصل کرتے ہیں فیض لیتے ہیں لیکن اسے خود کوئی فائدہ نہیں ہے حضرات اس لیے اللہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق اتا فرمائے سید سالار مسعود غازی کے والدین نے آپ کو دینی تعلیم کی طرف رقبت دلائی آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے سید عبراہیم کے ساتھ عبراہیم کے پاس میں بھیجا میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ پہلے کی مائیں تھیں یہ پہلے کے والدین تھے جو اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے اور ایسا کیوں نہ ہو جب تمہارا بچہ مصطفیٰ کی عظمت کو جانے گا جب تمہارا بچہ صحابہ کے مقام کو جانے گا جب تمہارا بچہ غازیوں کے غزوات کو پڑھے گا تب ہی تو اس کی اندر جوشش شہادت آئے گا تب ہی تو اس کی اندر بہدری کا جذبہ بیدار ہوگا لیکن آج پڑھنے سے پہلے دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں انگلیس تعلیم میں میڈیم میں ڈالتے ہیں کئی کوئی ہندی سکول میں بھیج رہا ہے اپنے مذہب کی تعلیم کو تم نے فراموش کر دیا یہی وجہ ہے کہ اولاد نہ تو ماباک کا عدب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اولاد نہ تو ماباک کی فرما برداری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دیکھ لو تعلیم کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی شان حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک باقیہ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں سید سالار مسعود غازی نے دین کی تعلیم حاصل کی ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ محترمہ اتنی باعظمت اور باروب خاتون تھی کہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ تہلی کی گلیوں سے گزرتے تھے جو بھی غیر مسلم دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا بابا فرید کے خلاف مقدمہ ڈال دیا گیا دہلی کی عدالت میں کہ فرید کے چہرے پہ پابندی لگا دی جائے فرید کو ایسا اللہ نے کمان دیا ہے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے بابا فرید الدین کو دہلی کی عدالت میں طلب کیا جاتا ہے بابا فرید تشریف لاتے ہیں چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہیں وکیل بابا فرید کے خلاف بول رہا ہے یہ ایسا ہے یہ بیسا ہے اسے چولی پہ چلا دیا جائے کوئی کہہ رہا تھا اسے جیل میں ڈال دیا جائے کوئی کہہ رہا تھا اس کے چہرے پہ پاوندی لگا دی جائے جز کہتا ہے ذرا چہرہ تو دکھاؤ بابا فرید کی شام تو دیکھو بابا فرید کے چہرے سے جب نقاب اٹھائی جاتی ہے تو جز کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب جب فیصلہ سنانے والا ہی مسلمان ہو گیا تو اب بتاؤ فیصلہ کس کے لیے ہوگا بابا فرید گھر پہ تشریف لاتے ہیں ماں نے کہا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو بولے ماں میں تہلی کی عدالت سے آ رہا ہوں تیرے بیٹے کو ایسا کمال اللہ نے دیا ہے تیرے بیٹے کو ایسی شان اللہ نے دیا ہے کہ جو بھی غیر مسلم میرا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تب بابا فرید کی ماں نے فرمایا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں جو بھی کمال ہے وہ تیری ماں کا کمال ہے فرمایا تیرا کمال کیا ہے تو ماں نے کہا بیٹا جب تُو میرے شکم میں تھا تیری ماں نے کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا اور جب تُو پیدا ہوا تیری ماں جب تک بزو کر کے دو رکت نماز نہیں پڑھ لیا کرتی تھی تجھے بزو پاپ دودھ نہیں پلایا کرتی تھی اے میرے بیٹا جب دنیا چائن سے سوتی تھی جب دنیا آرام سے سوتی تھی میرے لال تب تیری ماں رات میں اٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت کر کے یہ دعا کرتی تھی مولا تُو نے مجھے جو بیٹا دیا ہے اسے ایسا کمال عطا فرما دے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نعرہِ تکبیر نعرہِ نسالت نسلکِ عالی حضرت جشنِ سیدِ سالاروہ سودِ غازی نعرہِ تکبیر رات بابا خرید الدین گنجے شکر قدموں پہ گر گئے بولے ماں میرا کوئی کمال نہیں ہے جو بھی کمال ہے وہ سب تیرا کمال ہیں یہ پہلے کی مائی تھی جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتی تھی یہ پہلے کی مائی تھی جب اپنے بچوں کو گودھ لیا کرتی تھی تو مصطفیٰ کی ناتیں سنایا کرتی تھی اور آج کی مائے ہیں ٹی بی کا ریمونٹ ہاتھ میں ہیں سیریل چل رہا ہے اور ادھر بچوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کا عدب کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار نظر نہیں آ رہی ہیں اے مسلمانوں یاد رکھو جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہیں ماں پارسہ ہوتی ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہیں ماں آبدا ہوتی ہیں تو اولاد بھی آبدا ہوتی ہیں ماں زاہدہ ہوتی ہیں تو اولاد بھی زاہد ہوتی ہیں ماں جب فاطمہ ہوتی ہیں تو پیٹا نیزے پہ چل کے قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے ماں جب ام الخیر فاطمہ ہوتی ہیں تو پیٹا بغداد کا غوث عظم ہوتا ہے ماں جب صدر معلہ ہوتی ہیں تو پیٹا سید سالار مسعود غازی ہوتا ہے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والا قریب نواز ہوتا ہے ماں جب عارفہ ہوتی ہے تو بیٹا بابا فرید الدین گنجے شکر ہوتا ہے اس لیے یاد رکھو اپنی اولاد کو دینی تعلیم دو اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو اپنی اولاد کو حدیث کی تعلیم دو زمانہ خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے محلہ خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے خاندان والے روپتے ہیں تو روٹ جائیں زمانہ خفا ہے تو کیا گم ہے اس کا زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا تو آقا کو اپنے منائے جائے یہ پہلے کی ماں تھی بچے پیدا ہوتے تو دینی تعلیم دیتی تھی سید سالار مسعود غازی کی ماں آپ کو آپ کے ماں آپ کے والد نے علم دین حاصل کرنے کے لیے سید ابراہیم کے پاس میں بھیجا سید ابراہیم نے علم بھی سکھایا عمل کی بھی تعلیم دی اور ساتھ ساتھ ایک علم اور سکھایا تلوار چلانا بھی آپ کو سکھایا گھڑ سواری بھی آپ کو سکھائی آپ شہ سوار تھے اور شہ سوار کون ہوتا ہے پیارے گھوڑے پہ بیٹھنا تو سب جانتے ہیں لیکن آپ شہ سوار تھے گھوڑا کتنی بھی رفتار سے بھاگتا ہو آپ بھاگتے بھاگتے اس کی پیٹ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے یہ سید سالار مسعود غازی کو اللہ رب العزت نے بہت بڑے شہ سوار تھے آپ کو بچپنے ہی میں آپ کے مامو نے لشکر کا سپے سالار بنا کر کے بھیجا تھا اور یاد رکھو مسلمانوں انیس سو چوراسی میں سب سے پہلا حملہ مسلمانوں نے ہندوستان پہ نہیں کیا ہے ایک راجہ تھا جس کا نام جائپال تھا سید سالار مسعود غازی کے مامو کا نام ہے محمود گزنبی اور آپ کے نانا کا نام ہے سلطان ناصر الدین سبک تگین جو گزنی میں رہا کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا انیس سو چوراسی عیسوی میں راجہ جائپال نے گزنی پہ حملہ کیا تھا سب سے پہلا حملہ اس راجہ جائپال نے گزنی پہ کیا تھا غوثیت سالار مسعود غازی کے مامو محمود گزنبی نیشاپور میں فسے ہوئے تھے اور آپ کے نانا اس وقت بخارہ میں تھے گزنی میں کوئی نہیں تھا نہ آپ کے مامو تھے نہ آپ کے نانا جان تھے لیکن راجہ جائپال نے حملہ کر دیا وہی سے محمود گزنبی کو خبر ملتی ہیں نیشاپور میں آپ اس جنگ کو چھوڑ کر کے آپ گزنی آ جاتے ہیں اور وہ گھمہ سان کی لڑائی ہوتی ہیں راجہ جائپال گرفتار ہوتا ہے مسلمان بہت غہم دل ہوتا ہے اس نے جان کی امان مانگی اسے چھوڑ دیا جاتا ہے دوسری بار پھر اس نے حملہ کیا لیکن پھر گرفتار ہو جاتا ہے راجہ جائپال اس میں پھر یہ گرفتار ہو گیا حضراتِ گرامی لیکن پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تیسری بار اس نے اور راجہ اکھٹے کیے اور تین لاکھ سواروں کا لشکر لے کر کے پیدل کا تو انداب پتہ ہی نہیں لیکن تین لاکھ سوار تھے اور یہ جب آیا گزنی پہ حملہ کرنے کے لیے سید سالار مسعود غازی کے مامو محمود گزنبی نے اور آپ کے نانا سلطان سبکتگین نے لڑائی کی اور راجہ جائپال اس میں گرفتار ہو جاتا ہے پانچ لاکھ لاشے لے کر کے پانچ ہزار لاشے لے کر کے یہ راجہ واپس ہوا تھا جائپال لیکن اتنا شرمندہ ہو گیا تھا اتنا ہارنے کے بعد اتنی اس کو جلالت آئی تھی کہ اپنے گھر پہ آتا ہے اپنے بیٹے آنند پال کو حکومت دے کر کے ایک آگ جلا کر کے اس میں خودکشی کر کے مر جاتا ہے اور پورے ہندوستان کے اندر ایک غیر مسلم مسلم ہندو مسلم کے نام پہ لڑائی کی ایک چنگاری چھوڑ جاتا ہے اور یہ کہہ کے جاتا ہے اگر تم نے میری جان کا بدلہ نہیں لیا تو تمہارے مذہب پہ لانت ہے اسی دن سے یہ بغاوت کی آگ چلتی آ رہی ہے پہلا حملہ مسلمانوں نے ہندوستان میں نہیں کیا تھا گجرات کے اندر ایک مندر تھا جس کا نام سومنات تھا جہاں بیٹ کر کے یہ لوگ میٹنگیں کیا کرتے تھے سب راجہ آتے تھے وہی پر میٹنگ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو برباد کرنے کے خلاف محمود گزنبی کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کیوں نہ اس سومنات کو ہی فتح کر لیا جائیں کیونکہ یہ یہی پر آ کر کے میٹنگ کرتے ہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے محمود گزنبی نے سومنات پہ حملہ کیا تھا روایت میں آتا ہے تقریباً سولہ حملے کیے تھے لیکن فتح کا فتح حاصل نہیں ہوئی تھی ستروی مرتبہ جہاں محمود گزنبی کے پیرو مرشد ہیں جن کا نام ہے باجہ عبالحسن خرقانی جو با یزید بستامی سے سو سال بعد پہلے بعد میں پیدا ہوئے با یزید بستامی جب خرقان سے گزر رہے تھے تو آپ لمبی لمبی سان سے کھیچنے لگے مریدوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا مجھے یہاں سے ایک اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے اس کا نام خواج عبالحسن خرقانی ہوگا لوگوں نے کہا کیا موجود ہیں کہاں مجھ سے سو سال بعد پیدا ہوں گے وہ محمود گزنبی کے پیرو مرشد ہیں خواج عبالحسن خرقانی کے پاس میں جب یہ محمود گزنبی آیا تھا تو چوکیدار نے اندر جانے نہیں دیا بولا میں بادشا ہوں چوکیدار بولا بادشا ہوں گے آپ اپنی ریاست کے لیکن میں یہاں ڈیوٹی پہ لگا ہوں اندر نہیں جا سکتے یہ بادشا چلا جاتا ہے ایک ٹکڑا دے کر کے جاتا ہے ایک پرچے پہ ایک عبارت لکھ کے دے کے جاتا ہے اور وہ عبارت یہ تھی درے درویش را دربان نبائد فقیر کے دروازے پہ نوکر نہیں ہونا چاہیے جو چاہے وہ اندر آ جائے صبح کو اللہ کے ولی کو وہ پرچا دیا گیا آپ نے لکھ دیا بے باید تا سکے دنیا نہ آئے اللہ کے ولی نے فرمایا ہونا چاہیے دروازے پہ دربان کیونکہ تاکہ دنیا کا کوئی کتہ اندر نہ داخل ہو جائے اللہ کے ولی کا جب یہ جواب سنا بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے یہ کوئی بہت اوچی شخصیت ہے آیا ملنے کے لیے لیکن سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی میں پتہ لگاؤں گا کہ یہ باقی اللہ والے ہیں اپنا بادشاہی لباس آیاز کو پہنایا اس کا غلامی والا لباس خود پہنا اب آیا ہے لشکر لے کر کے خواجہ ابن حسن خرقانی کی بارگاہ میں اپنے پیر کا امتحال لینے کے لیے اگر یہ باقی اللہ والا ہوگا تو مجھے پہچان لے گا اللہ والا نہیں ہوگا تو آیاز سے متوجہ ہوگا سید سالار مسعود غازی کے مامو جب آئے ہیں تو سنو مسلمانو تاریخ بتاتی ہیں خواجہ ابن حسن خرقانی محمود گزنبی کی طرف رخ کر کے فرماتی ہیں تو اب بھی میرا امتحال لے رہا ہے اے بادشاہ اگر تجھے آنا تھا تو میرے دربار میں خالی ہاتھ آتا تو تیرے دل کو معرفت کے زور سے بھر دیا جاتا تو میرا امتحال لینے کے لیے آیا ہے قدمہ پہ گر گیا محمود گزنبی بولا حضور مرید کرنی جیے مرید ہونے آیا ہوں خواجہ ابن حسن خرقانی نے مرید کیا ایک اشرفیوں کی تھیلی بادشاہ نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دے دی خواجہ ابن حسن خرقانی نے ایک جوکس سکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا دیا بولے کھا لے بادشاہ نے موں میں رکھا لیکن داتوں میں اتنی تاتر نہیں کہ ٹکڑے کو کات پائے حلق سے نیچے نہیں اترا بولا کہ میں اسے نہیں کھا پا رہا ہوں بولوٹی کا ٹکڑا نہیں چبایا جا رہا ہے ایسے ہی ہم سے یہ سونے چاندی کی اشرفیاں حضم نہیں ہوں گی یہ سونا لے جا اپنا یہ چاندی لے جا اپنے ہمیں اس دولت کی ضرورت نہیں ہے اللہ حباک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے اور وہ دولت وہ ہے جس کے سامنے یہ سونے چاندی کی دولت کوئی لے جا اپنے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علیہ حضرت عرصِ مسعودِ غازی حضرت علامہ فرقان صاحب قبلہ نارے تکبیر یہ بادشاہ جب چلنے لگا تب خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنا جببہ جو پیرہن پہنے ہوئے تھے وہ بادشاہ کو نظرانِ بطور دیا مریت کو دیا فرمایا لے جا اور جب تیرے اوپر کوئی بہت پریشانی کا عالم آئے کوئی اہم معاملہ پیش آئے تب میرے اس کرتے کے وسیلے سے دعا مانگنا اللہ کے لئے دعا کو قبول فرمالے گا قبول فرمالے گا اب جب بادشاہ چلا تو بہت دور تک چھوڑنے آئے پیرو مرشد تو بادشاہ بولا حضور جب میں آیا تھا تو کھڑے بھی نہیں ہوئے میرے استقبال کے لئے اور اب میں جا رہا ہوں تو مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں فرمایا جب تُو آیا تھا تو تیرے دل میں بادشاہی کا گرور تھا اور اب تُو جا رہا ہے تو بادشاہی کا گرور نہیں ہے بلکہ ایک تُو سچا اللہ کا ولی بن کر کے جا رہا بہت بڑا مقام تھا محمود گزنبی کا جب سومنات پر سولہ مرتبہ حملہ کیا محمود گزنبی نے فتح حاصل نہیں ہوئی محمود گزنبی نے عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے پیرو مرشد کا جببہ سامنے رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کی مولا مجھے تُو میرے پیرو مرشد کے اس پیرہن کے وسیلے سے مولا سومنات پہ فتح عطا فرما دے یہ دعا کی فجر کے بعد میں جب حملہ کیا تو سومنات کے قلعے پہ جو داہینی جانب سے جھنڈا لہرانے والی شخصیت تھی وہ سید سالار مسعود غازی کی تھی سب سے پہلے سومنات کا جس نے دروازہ کھولا تھا وہ سید سالار مسعود غازی تھے سومنات پہ اسلام کا پرچم لہرانے دیا اور جب شام کو بادشاہ سوتا ہے تو خواب میں پیرو مرشد کی زیارت ہوتی ہے ارشاد فرماتے ہیں اے محمود غزنبی تو نے میرے جبے کو اتنا ہلکا سمجھ لیا تو نے صرف سومنات کی فتح مانگی تھی اگر تو میرے جبے کے وسیلے سے میرے کرتے کے وسیلے سے اگر تو یہ دعا کر دیتا کہ مولا جو سومنات کے پنڈت ہیں انہیں ایمان کی دولت دے دے تو میرا پروردگار میرے جبے کے وسیلے سے تمام سومنات کے پنڈتوں کو ایمان کی دولت دا مقام تھا سید سالار مسعود غازی کے معمو نے سومنات کو فتح کیا اجمیر شریف کی سردمین میں آپ کو آپ کے والد جب آپ پیدا ہوئے تو سطرکھ میں آپ کے والد کا مزار ہے المختصر یہ سید سالار مسعود غازی کی شہادت کو میں پچھلی سال یہاں بیان کر چکا ہوں لیکن ان کا مقام و مرتبہ دیکھو بڑے بڑے اولیاء اکرام اب آؤ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب سید سالار مفعود غازی کی مزار شریف کی شام دیکھئے سید شاہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی ضروری معاملہ پیش آتا تو میں غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا تھا غریب نواز کے روزے پہ حاضر ہوتا تھا تو میرے غریب نواز مجھے خواب میں آ کر کے رشاد فرماتے ہیں اے شاہ عالم اگر تو اپنی مسکل کو حل کرنا چاہتا ہے اپنی پریشانی کو دور کرانا چاہتا ہے تو مسعود غازی کے روزے پہ چلا جا سید سالار مسعود غازی کے دیار میں چلا جا اب اور آگے سنو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے سید موسیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پیرو مرشد نے مجھے یہ وسیعت کی کہ مسعود غازی کو تمام اپنی روحانیت کا امام مانو کیونکہ وہ جسے چاہتے ہیں اسے نواز دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اس کو دولت عطا فرد شیخ بابا فرید الدین گنجے شکر کے پوتے جن کا نام ہے شیخ علاؤ الدین وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک مرید نے مجھ سے کہا کہ میں بلایت کی اٹھائیس منزلیں ہیں ان منزلوں میں سے ایک منزل کو پانا چاہتا ہوں تو شیخ علاؤ الدین نے فرمایا کہ تُو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے پاس میں جو قبرستان ہے وہاں ایک قبر ہے وہاں جا کر کے اعتقاف کر لے تیمونت پوری ہو جائے گی تُو جہاں جانا چاہتا ہے پہنچ جائے گا بیان کرتے ہیں میں بارہ سال تک وہاں موجود رہا لیکن بارہ سال تک مجھے وہ مقام حاصل نہیں ہوا بارہ سال تک مجھے وہ منزل حاصل نہیں ہوئی اب سنو بارہ سال کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں ان کے سامنے سے ایک کولی جا رہا تھا جسم سے اس کے کول ٹپک رہا تھا اس کے سامنے سے ایک نوجوان گھولے پہ سوار آتا ہے سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں آتے ہی اس نے کولی کو مارنا شروع کیا کولی زمین پہ گرتا ہے لیکن کولی رو نہیں رہا ہے کولی چیخ و پکار نہیں کر رہا ہے آنے والے سوار نے اسے مارنا شروع کیا لیکن اس کے مارنے کی شام تو دیکھو مسلمانوں جہاں جہاں اس کی مار پڑتی تھی اس کے کول کا مرض دور ہوتا چلا جا رہا تھا اس کے کول کی بیماری دور ہوتی چلی جا رہی تھی وہ زمین سے جب اڑتا ہے تو وہ صحیح و سالم تھا اس کا چہرہ بارونک تھا ناخون بھی نکل آئے تھے اس کے چہرے سے کول پن دور ہو چکا تھا اب گھر سوار جب جانے لگا یہ بیان کرتے ہیں یہ میں نے جانے والے کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا میں نے کہا آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں آپ کا مرتبہ کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اے پیر پہوڑا کے زندہ دل مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے گا وہ روایت پیش کر رہا ہوں نوجوان سے جب یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ نے اسے تو شفا دے دی آپ میری پریشانی بھی جانتے ہیں تو آنے والے نوجوان نے کہا تھا میرا نام سید سالار مسعودِ غازی ہے اور یاد رکھ ہندوستان کے ولیوں کی ڈیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعودِ غازی کے ہاتھوں سے کھلے شوئے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ مسعودِ غازی عرصِ مسعودِ غازی حضرت علامہ فرمان صاحب کی بلا نعرِ تکبیر فرماتے ہیں ہندوستان کے ولیوں کی ڈیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے میرے مسعودِ غازی فرماتے ہیں وہ میرے ہاتھوں سے پڑتا ہے کتنی بڑی شان ہوگی سید سالار مسعودِ غازی کی کتنا بڑا مقام ہوگا سید سالار مسعودِ غازی کا اے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں جن کا نام تھا نعیمی بلرامپوری کے رہنے والے تھے لیکن وہ کہتے ہیں میرا ایک بیٹا ایک میری بیٹی چھت کے اوپر کھیل رہے تھے اچانک دونوں چھت سے نیچے گرے بیٹا تو پندرہ بیس دن میں ٹھیک ہو گیا اسی اللہ نے شفا عطا فرما دی لیکن میری بیٹی کو ایسا روگ لگ گیا میری بیٹی کو ایسی بیماری لگ گئی میری بیٹی کو ایسی تکلیف لگ گئی کہ میری بیٹی کھیلتے کھیلتے بے ہوش ہو جاتی بہت دیر تک ہوش میں نہیں آتی تھی اور میں پریشان رہتا تھا اپنی بیٹی سے بیان کرتے ہیں مفتی شاوان علی نعیمی بلرامپوری ایک رسالے میں ان کا واقعہ چھپا کہتے ہیں کہ میں پریشان رہتا تھا بیٹی کی وجہ سے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کب بے ہوش ہو جائے بہت پریشان کسی نے مجھے بتایا کہ تو سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں چلا جا تو ان کے دیار میں چلا جا اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑا مقام اتا فرمایا ہے ان کے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ تیری بیٹی کو شفاہ اتا فرما دے گا حضرات مفتی شعبان علی نعیمی بیان کرتے ہیں میں بہرائش شریف کی سرزمین پہ پہنچا اور جب بہرائش کی سرزمین پہ میں نے قدم رکھا اور جب میں مزار شریف میں داخل ہونا چاہ رہا تھا میں تو داخل ہو گیا لیکن کسی خادم کے ہاتھ سے مزدرگاہ کی اندر تیل گر گیا تھا جو چراغ میں ڈالا جاتا ہے دروازے پہ تیل گرا ہوا تھا بولے میں تو نکل گیا لیکن جب میری بیٹی داخل ہوئی میری بیٹی کا پیر فسلا اور میری بیٹی کا پیر کا فسلا تھا کہ میری بیٹی کا سر مسعود غازی کی مزار پاک پہ لگا پائنٹی کی جانب لگا مکنتس قدموں میں جا کر کے سر لگا اور میری بیٹی پہ ہوش ہو جاتی ہے مفتی شعبان علی نعیمی کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے مسعود غازی یہ میری بیٹی کی بیماری ہے یہ میری بیٹی کی پریشانی ہے یہ میری بیٹی کا روگ ہے حضور میں بہت پریشان ہو گیا ہوں مفتی شابان علی نعیمی کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ دعا کر دیجئے اللہ میری بیٹی کو شفا عطا فرما دے مفتی شابان علی کا بیان ہے کہ جب میری بیٹی ہوش میں آئی اس کے بعد سے لے کر کے مرتے تم تک میری بیٹی کبھی بے ہوش ہی نہیں ہوئی تھی یہ مسعود غازی کی بارگاہیں یہ مسعود غازی کی شان ہیں جن کے دربار میں بڑے بڑے پادشاہ فقیر بن کر کے آتے ہیں جن کے دربار میں بڑے بڑے رئیس فقیر بن کر کے آتے ہیں جن کے دربار میں بڑے بڑے شہنشاہ فقیرانہ لباس پہن کر کے آتے ہیں اس بادشاہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اس بادشاہ کی مقام کا عالم کیا ہوگا فیروز شاہ تغلق بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا اس نے جب سندھ میں ایک جگہ ہے جسے تھٹ کہتے ہیں وہاں پر حملہ کیا تھا لیکن دشمن کی فوز زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بادشاہ ہارنے والا تھا اب تیرا بیٹا بچنے والا نہیں ہے اب تیرے بیٹے کی زندگی سلامت نہیں ہے اب تیرا بیٹا ہو سکتا ہے قتل کر دیا جائیں دشمن کی فوج نے چاروں طرف سے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے اس کی ماں نے دعا کی اے میرے بہرائچ والے بادشاہ اے میرے مسعودِ غازی میرے بیٹے کو فتح و نصرت عطا فرما دو یہ دعا کرنا تھی کہ بادشاہ فیروز شاہ تغلق ایسا حملہ کرتا ہے کہ تھک پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیتا ہے تھک پہ سندھ میں اسلام کا پرچم لہرا کر کے جب واپس آتا ہے ماں کے قدموں کو چومتا ہے کہتا ہے ماں مجھے فتح مل گئی ماں نے کہا بیٹا یہ فتح تجھے تیری طرف سے نہیں ملی ہے یہ تیری ذات کی وجہ سے نہیں ملی ہے یہ فتح تجھے اللہ نے دی ہے تو مسعودِ غازی کے وسیلے سے دی ہے سید سالار کے مسعود وسیلے سے ملی ہے یہ کہتا ہے ماں اب تیرا ارادہ کیا ہے ماں نے کہا بیٹا ماں نے یہ منت مانی ہے کہ اگر میرا بیٹا جیت کر کے آئے گا تو میں اور میرا بیٹا بادشاہ فیروز شاہ طولک دونوں غلام آنا انداز میں سید سالار مسعودِ غازی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اب وہ کہتی ہے کہ میں بھی چلوں گی میرا بیٹا تو بھی چلے گا اب یہ دونوں آتے ہیں وہاں پر کچھ نا اہلوں نے آ کر کہ کہا یہاں مسعودِ غازی کا مزار نہیں ہے یہاں ان کی طربت نہیں ہے کسی نے غلط خبر دے دی ہے تو بادشاہ کہتا ہے میں یہ پتہ لگا کے رہوں گا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جو سید سالار مسعودِ غازی کے مزار میں جھاڑو دیا کرتے تھے بادشاہ نے انہیں بلایا بلانے کے بعد میں کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ مسعودِ غازی کا مزار حقیقی کہاں پر ہے تب وہ ولی کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں ایک دن میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ سید سالار مسعودِ غازی مہوے کے درخت کے نیچے جو مزار شریف بنا ہوا ہے اپنے مزار سے باہر نکلتے ہیں اور سندھ کی جانب جا رہے تھے تھٹ کی جانب جا رہے تھے بادشاہ سمجھ گیا کہ مجھے جو فتح ملی ہے وہ میری وجہ سے نہیں ملی ہے مجھے جو فتح ملی ہے مجھے جو کامیابی ملی ہے وہ مسعودِ غازی کی برکت سے ملی ہے سید سالار مسعودِ غازی کی وجہ سے ملی ہے وہ بادشاہ کہتا ہے آج میں اس دربار میں آیا ہوں غلامانہ انداز میں آیا ہوں مجھے حاضری کرائیے میں دربار میں حاضری دینا چاہتا ہوں بادشاہ ساتھ میں چلتا ہے اللہ کا ولی کبھی آگے قدم رکھتا ہے کبھی پیچھے قدم رکھتا ہے کبھی دائیں قدم کبھی بائیں قدم بادشاہ کہتا ہے راستہ تو ہموار ہے راستہ تو سیدھا ہے لیکن تم تیڑے میڑے کیوں چل رہے ہو تو اللہ کا ولی فرماتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے بادشاہ والا کیا دیکھ رہے ہو اپنی توپی اتار کر کے جب بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے سر پہ رکھی بادشاہ نے کیا دیکھا زمین کا نچلا حصہ روشن ہو گیا بادشاہ کے سامنے تمام ہجابات اٹھ جاتے ہیں اور زمین پہ کیا دیکھتا ہے ہر طرف شہیدوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں گنج شہیدہ نظر آ رہا ہے بادشاہ حیران رہ جاتا ہے فرمایا دیکھ لے بادشاہ تجھ میں یہی فرق ہے اور مجھ میں یہی فرق ہے تو بغیر دیکھے چل رہا ہے اور مند دیکھ کر کے چل رہا ہوں اب مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں جس بات جس فقیر کے سید سالار مسعود غازی کے مزار پہ جھاڑو دینے والے کی قوت سمات کا قوت بسارت کا ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو خود سید سالار مسعود غازی کا مقام کیا ہوگا سید سالار مسعود غازی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے قایہ ہی پلندے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا یہ ہے سید سالار مسعود غازی کا مقام یہ ہے سید سالار مسعود غازی کی عظمت بہت بافیز تربت ہے میرے مسعود غازی کی آخری بات سید سالار مسعود غازی جو مشن لے کے آئے کہ میں ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کروں گا میں ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہراؤں گا سید سالار مسعود غازی کو شہید کیا تمام بادشاہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھار دیا ہم نے ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھار کر کے پھیک دیا اب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے جو مشن لے کے آئے میرے مسعود غازی ظالموں نے سمجھا ہم نے مشن ختم کر دیا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جنہوں نے سید سالار مسعود غازی کی شہادت میں حصہ لیا ان بادشاہوں کا نام تو دنیا سے مٹ گیا رام چرن کا نام تو مل گیا جائپال کا نام تو مٹ گیا آنند پال کا نام تو مٹ گیا اور یاد رکھو مسلمانوں سہر دیو کا نام تو مٹ گیا لیکن سید سالار مسعود غازی کے مزار پر آج بھی اسلام کا پرچم لہدا کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا سید سالار مسعود غازی کا مشن نہ تو کل ختم ہوا تھا نہ آج ختم ہوا ہے نہ قیامت تک ختم ہوگا مسعود غازی کو شہید کرنے کے بعد ان بادشاہوں نے ایک مسلس لکھی ایک محفل رکھی جس میں رکھا سا ڈانس کر رہی تھی جس میں شراب کے دور چل رہے تھے جام سے جام تکرا کر کے آپس میں مبارک بات دے رہے تھے بادشاہ کہ اب ہندوستان میں کوئی اسلام کا ماننے والا نہیں ہے اب ہندوستان میں اسلام کا کوئی پرچم لہرانے والا نہیں ہے اب ہندوستان میں کوئی آنے سے پہلے مسعود غازی کی ہشٹری کو پڑے گا تو وہ آنے سے پہلے سوچے گا لیکن یاد رکھو مسلمانوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ سمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور حق اسلام ہے اس کو مٹا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون ہندوستان کی سرزمین پہ راجاؤں نے مجلس رکھی کہ ہم ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھار چکے ہیں مسعود غازی کی شہادت کے بعد میں ہندوستان میں وہ آ رہا ہے جو تلوار لے کر نہیں آیا نیزہ لے کر نہیں آیا برچی لے کر نہیں آیا بھالا لے کر نہیں آیا جسے دنیا نے آتائے رسول کہا جسے دنیا نے خواجہ خواجگان کہا جسے دنیا نے ہندوستان کا راجہ کہا جسے دنیا نے غریب نواز کہا ہندوستان میں مسعود غازی کے بعد میں وہ آتا ہے جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے بہت چاہاں غریب نواز کو بھگا دیں بہت چاہاں غریب نواز کے قدموں کو اکھار دیں لیکن میرا غریب نواز تلوار لے کر نہیں آیا تھا جب موقع بادشاہ شہاب الدین محمد گوری نے کہا بابا اتنا بڑا لشکر لے کے گیا تو میں کچھ نہیں کر پایا تم چالیس فقیروں کی جماعت سے کیا کرو گے تو عرشاد مرماتے ہیں میرے غریب نواز اے بادشاہ جب تو ہندوستان میں گیا تھا تو تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا نیزے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا برچی اور بھالے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا ارے مہنی دوں تین ہندوستان جا رہا ہے تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں مدینہ کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہے امت کے غمخار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہے کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے لڑنے کو تلوار نہیں ہے چڑھنے کو سواری نہیں ہے کونسی طاقت پہ بھروسہ ہے فرماتے ہیں نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناکھ جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے آئے میرے قریب نواز ہندوستان میں پچیانوے لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کرنا ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرہ دیا آج جو ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں میرے قریب نواز کی دین ہے خدا کے شیر کے لخت جگر قریب نواز حسن حسین کے نور نظر قریب نواز دیارے کفر میں گھنٹا بجاتے رہتے ہیں ہم ہمارے بیچ نہ آتے اگر قریب نواز یہ قریب نواز کی شان ہے آج ہندوستان کے اندر جگہ جگہ انتشار پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم دوہزار اکیس تک مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کر دیں گے دوہزار اکیس تک ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے یہی خبر جب ہندوستان کی سرزمین کی ہم نے پڑھی موبائلوں کے ذریعے یہ واٹسپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے جب یہ خبر شائع کی جا رہی تھی اسی خبر نے بیچینوں پر قرار کر دیا اور جب اسی خبر کو اس خبر کی پیچینی نے جب یہ قرار کیا تو غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کی میرے غریب نواز ہندوستان میں اسلام لانے والے آپ ہیں ہندوستان میں جھنڈا لہرانے والے آپ ہیں یہ میرے غریب نواز کیا باقعی مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا کیا باقعی مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا تو گنبتیں غریب نواز سے جوان ملتا ہے اجمیر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں غریب نواز کی ہسٹری پڑھ کر کے دیکھ لیں جب غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے انہ ساغر کے قریب میں پڑاؤ ڈالا تھا راجہ کے غلام کہتے ہیں اٹھ جائیے یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے میرے غریب نواز نے فرمایا یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے اونٹ بیٹھ گئے اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں اٹھانے والے کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں میں نے ارز کیا میرے آقا غریب نواز کیا باتیں مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا فرمایا جویر کی تاریخ دیکھ لیں میں نے کہا آقا اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا کیا اٹھا پا رہے ہیں میں نے کہا نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو جوان ملتا ہے غریب نواز کے گمبت سے ارے جب یہ میرے پٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہیں اٹھا سکتے تو میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے مٹا سکتے ہیں میرے پسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اس لیے یاد رکھو مسلمانوں جو دل پہ حکومت کرتا ہے اس کی حکومت بدل جاتی ہے اور جو دل پہ حکومت کرتا ہے اس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے میرے قریب نواز کو بادشاہ کسی دنیا دار نے نہیں بنایا تھا مدینہ کے تاج دار نے بنا کر کے بھیجا تھا الفاران کی چوٹی کا اعلان نہ بدلے گا سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا دہلی کا منشٹر تو ہر سال بدلتا ہے اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا ہے زمانے میں تیرے نام کی شہرت خواجہ اپنے محتاجوں پہ ہو جائے انعیت خواجہ ہے گدہ شاہبی دربار کے منگتے تیرے سب کو ملتا ہے تیرا فیض سخاوت خواجہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ بس ایک پترے کے مانند ہے انا ساگر ہندوستان ہے خواجہ پربردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے کچھ عرض کرنے میں سب کتے لسانی کی وجہ سے یا بتقاضہ بشریت کوئی گلتی ہو گئی اسے معاف فرمائے پربردگار ہم سب کو سید سالار مسود غازی کا اور خواجہ غریم نواز کا صدقہ عطا فرمائے سید سالار مسود غازی کے وسیلے سے خواجہ غریم نواز کے وسیلے سے ہم سب کو ایمان کی دولت پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو ہم سب کے کاروبار میں ان شخصیتوں کے وسیلے سے اللہ برکتی عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمیوں و عطوب علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم